ڈالر کی قدر کا گراف پھر سے اونچہ روپے کی بے قدری کا پستی محصہ پر جاری انفر وینک میں ڈالر ایک آنری پیشن مہنگا ہو گیا قیمت 174 روپے سے تنابوس کر گئی ڈالر کی قیمت 173.76 سے بڑھ کر 174.67 پر پہنچ گئی لوہی اور سکرپ کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں ایک سال میں قیمت در دبرز زرستہ برز 130 روپے پی کلو میں بکنے والا لوہا 260 روپے پی کلو تک پہنچ گیا قیمتوں میں اضافے پر شنری پریشان کہا کہ مہنگائی نے جینا مشکل کر دیا ہے مہنگائی نے دو وقت کا کھانا بھی عوام پر مشکل کر دیا سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ٹیوارٹر 170 روپے پی کلو میں پروپ ہونے لگا لیسن کی قیمت 330 روپے پی کلو تک جا پہنچی جبکہ ادر 240 کا حدف عبور کر گیا 200 روپے کلو میں بکنے لگا شہریوں کا انتظامیہ سے قیمتیں کنٹرول کرنے کا مطالبہ مہنگائی ہوئی آؤٹ آف کنٹرول روز مرا کی ضروری اشیاء کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ صرف سابون گھی سب کچھ مہنگا چائے کی پستے کی قیمت میں بھی 200 روپے پی کلو کا اضافہ کر دیا گیا علیپور کے مکی مہنگائی کے اطلاف پڑے مہنگائی کے کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا بھکر کے یوٹیلیٹی سٹور سے چینی اور گھی غائب سٹور ریک سے چینی اورنسو ہو گئی 20 دن گزر گئے ہیں یوٹیلیٹی سٹور پر گھی کے خانے بھی 14 دن سے ویران سب سے ڈائز اشیاء کے بہران کا خدشہ سر اٹھانے لگا روز پور کے یوٹیلیٹی سٹور پر اشیاء ضروریہ کا فکتان آٹھا گھی کی عدب دستیابی پر شہی پریشان اُتھر مینجر یوٹیلیٹی سٹور خانے وال کی کل سے گھی دستیابی کی عقیم دہائی نہیں ملک میں سونہ مزید سستہ ہو گیا 24 گریٹ سونے کی قیمت میں 2500 رفے کمی فیتولہ ایک لاکھ 22500 رفے ہو گیا 22 گریٹ سونے کی فیتولہ قیمت ایک لاکھ 14500 رفے کر ایک لاکھ 12500 رفے تکا گئی کسان دوستی کے حکومتی وعدے وفاد نہ ہو سکے ایک ہاتھ کے عدم دستیابی نے کسانوں کو مشکل میں ڈال دیا گندوں کے سنہری خوشوں کی پسل متاثر ہونے کا خدشہ صدر کسان اتحاد آنے والے خطرے سے آگاہ کر دیا اُدھر بہاونگر کے کسانوں نے کہا کہ بلیک میں 17 رفے میں ملنے والی خاد اب 24 روح میں مل وری ہے میاں والی میں خاد مارفی کے شامت آگئی زلی انتظامے کی خادوں کے مہنگے داموں فروخت اور زخیر اندوسی کے خلاف کارروائی ایک خاد ڈیلر شاپ سے زخیرہ کرتا جوریا اور ڈی اپی خاد کے ایک ہزار پیک پر آمد گدام کو سویل کر دیا گیا عبدالی روڈ ملتان بن گیا کورازان ملتان ویس پیلپنٹ کپنی کے شہر کی صفائی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ کے سڑک پر حد نکاح گندگی کے ڈھیر ساخن اور گندگی نے شہریوں کی نافر دم کر دیا علاقہ مکینوں کا انتظامیاں سے صفائی کرانے کا بطالبہ ساری گندگی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں تو انہیں چاہیے کہ روز یہاں کی صفائی کروائیں اور روز یہاں پر یہ نیا بوکس یہاں پر رکھیں بہاولپور صبح بھر میں علودہ ترین شہروں کی دور میں پہلے نمبر پر ائرکوالیٹی ملیکس نے محلیان کی کانکرتگی کا پول کھول دیا اب سرام قلعہ علمی یا ہر دھرمی کی انتہا بھٹا جان کی زگزگ ٹکنالوجی پر منتقلی کا دعویٰ غلط نکلا زلے بھر میں 120,000 بھٹا جات جدید ٹکنالوجی پر منتقل ہی نہ ہو سکتے محلیان کی وجہ روحی نے کھوٹ نکالی سوفیسل وصولی کے باوجود ہزاروں ڈیفالٹرز 4,2003 نادہ ہندگان پر میٹکو کا ایک ارب 82 کروڑ کا قرض خانوال میں 37 کروڑ 57 لاکھ کے نادہ ہندہ ملکان میں 10 کروڑ 49 لاکھ کے نادہ ہندگان 10 لاکھ سے زائد کے نادہ ہندگان میں ڈیریخان، بہاری، بہاویپور اور مزفر کر کے لوگ شاہ جنوبی پنجاب سمیت صوبہ بھر میں اخلیتوں کی انیت ہزارہ سامیہ خالیہ سامیوں پر مندوری سے اقبر اعتراضات لگ گئے محکمہ خزانہ پنجاب کا بھٹیوں کی اجازت دینے سے انکار محکمہ انسانی حقوق کو مزید ورکنگ کے احکامات جاری کر دیئے بھٹیوں سے اقبر روڈ میپ پیش کرنے کی بھی ہدایت سرکاری سکولوں میں ایڈوکیٹرز کے بھرتیوں پر نیا مور روہ سال 35 زارہ ایڈوکیٹرز کے بجائے صرف 16 ایڈوکیٹرز بھرتی ہوں گے محکمہ خزانہ پنجاب نے ایڈوکیٹرز کے بھرتی پر اجازت دے دی محکمہ سکول ایڈوکیشن نے 33 زارہ ایڈوکیٹرز بھرتی کرنے کی اجازت مانگی تھی علی پور اور گردو نوا کے مکینوں کے لیے بڑی خوش خبری علی پور تا سیدھ پور خانگرد دوڑویا رو کا افتتاہ کر دیا گیا سبائی پارلیمانی سکٹری پنجاب مخلوم محمد رضا بخاری نے افتتاہ کیا منصوبے پر 88 کروڑ سے زائق لاغت آئے گی میاں والی میں ترکیاتی کاموں کے ریل پیل ایم پی ای امین اللہ خان روڈیفٹی کمیشنہ قرم شہزاب نے 28 کروڑ کے منصوبے کا سنگے بنیاد رکھا منصوبہ ذات میں رازے سینٹر ایڈوکی آفیس سبائیز کالیج اور گرلز کالیج روڈ کے منصوبے شاہ رحیم گیار خان کے خستہ ہار سکولوں کی سنیگی چالیس سرکاری شہر پر لے سکولوں میں سولہ کروڑ سے ترکیاتی کاموں کا ہوگا آغاز چوبیس سکولوں کی خطر دارت بھارتوں کی گیارہ کروڑ سے مرمت ہوگی بیس پروڑ سے ایڈیشنل جاسس کی کامیت کی جائے گی جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا ملتان کینٹ ریلوے سٹیشن گندگی کی امارجگاہ میں تبدیل ہو گیا ٹرائکس پر گندگی کے دھیر شہری ریلوے سٹیشن کی حالت ذات پر شکبہ کنا لگیا جمن شاہ پوس آفیس ختم کرنے کا شاہی فرمان دلائی انتظامے کے حکم نامے پر شہری پریشان ڈا خانے نے کوٹ سلطان منتقل کرنے کے حکمات شہریوں کا احتجاج منتقلی کے حکمات باپس کرنے کا مطالب آؤٹڈور کے ڈاکٹرز ڈیوٹی کے اوقات کار بڑھانے پر سیفہ بحاوت پور ویٹوریا اسپتار کے ڈاکٹرز کا احتجاج اوقات کار بڑھانے پر دو چھوٹیوں کا مطالبہ کر دیا کہا کہ چھوٹیاں بڑھائی جائیں یا مرات میں اضافہ کیا جائیں جرائم کی لوگ سام کے لئے تمام افسران اپنا کردار ادا کریں ڈیوٹی ریخان کے سب داہی میں جرائم کا جائزہ دا سوا مخدمات کی تفصیش اور پولیس وارکنگ کا جائزہ شہریوں کو سہولیات سراہم کرنا اولین ترجی ہے بحاڑی میں بلدیا نمائندگان کا شہر کی ترقی کے لئے متحد ہو کر کام کرنے کا عظم پہلے بجھر ڈجلاس میں ایک ارب تین تیس کروڑ روپے کا بجھر منظور شیئرمن بلدیا نادر علی بھرد سمیت پتیس کانسلرز کی شرکت ڈاکٹر عبدالفدیر سمیت بیگر شہروں کی وفات پر فاتحانی بھی کی گئی مولتان میں بلدیا نمائندگان کے پاس سوڑت کم اور فنڈ زیادہ زیادہ کانسل کا دو ارب چوالیس کروڑ تائیس لاکھ روپے کا بجھر شیئرمن زیادہ کانسل نے ایک سی ستنا یونین کانسل سے پینتیس کروڑ دس لاکھ روپے کی اشکی میں مانگ لیں اور یونین کانسل کو اگلے ہفتے تیس لاکھ روپے دیویلومنٹ فنڈز دیے جائیں گے چولستان جیپ ویلی جنوبی پنجاب کے سرکاتات بہاولپور چولستان جیپ ویلی آئندہ سال کرانے کا اعلان نو سے تیرہ فرور تک چولستان میں لاکھوں لوگ جیپ ویلی انجوائے کریں گے جیپ ویلی انتظامات کے رائزہ لینے کے لئے کمیسٹر آفیس میں اہم اجناس کمیشنر بہاولپور ٹیپٹی کمیشنر سمیت متعلقہ محکم شریف سیکیٹری زرادہ جنوبی پنجاب ساکیب علی اتیل کا دورہ ڈی جی خان سکی فیور اور کوہ سلیمان کے مختلف علاقوں میں جاری ترکیاتی سکیمز کا جائزہ لیا گنگم کی پسل اور خضوروں کے تاریخی باہ کا بھی معاینہ کیا کہا کوہ سلیمان میں 30 ملین روپے کی لاغت سے محکمہ ذراد توسی کے دس نئے دفاتے قائم کیے جا رہے ہیں آرپی بہاولپور شیر اکبر کا دورہ بہاولنگر اب درزان شہید پولیس لائنس پہنچنے پر چاکو چوب اندرسک نے سلامی پیش کی آرپی نیادگار شمدہ پر پولو کی چادر چڑھائی فاتح خانی پی کی پولیس لائنس میں مرقیدہ دربان سے خطاب اور اس دی پیوز اور اس سٹروز سے میٹنگ پی کی وزیراعظم کی معاون خصوصی ثانیہ نشتر کا میاں والی کا دورہ احساس راشن رعایت پروگرام دارے تفصیلی بتایا کہا دو کرون خاندانوں کو راشن پر ایک ہزار روپے تب سے بھی دی جائے گی آٹھ ہزار ایک سو اکتر پر میسج کر کے شہیوں کی ریجسٹریشن کرائی جائے ایک ہزار روپے تب سے بھی خاندان کے لیے حق گھرانے کے لیے دن ہے ڈیپٹی کمیشنر بہاولنگر محمد وسیم کیا ڈی ایش کے سپتال کا دورہ ایمیرنسی آؤٹڈور سمیت اگر شبجات کا معاینہ کیا ایمیس ڈی ایش کیو کو انتظامی معاملات بہتر بنانے کی تایا یہ زمان میں ڈی ایس پی پٹرولنگ محمد ناصر کی قدوارہ پٹرولنگ چیک پوسٹ پر آمد گرش شیڈیول اور کار کردری کا جائزہ لیا سٹریٹ ڈرائم کی روخ تھام کے لیے مقامی افراد سے ملاقات بھی کی پٹرولنگ گرشت کو مواصل بنانے کے لیے ہدایات جہاری کرتی رہنگنہ فان میڈسٹی کلیکشن کمیشنر وحی صفر کی شیرمن مسکو کمیٹی میائی جاس آمیر اور کانسپلٹ سے ملاقات الیکشن کمیشنر کی جانب سے نئی ووٹر لسٹ کے حوالے سے سروے پر تبادہ خیال نئی ووٹر لسٹ کو شفاف بنانے کے لیے کانسپلٹس کے اترازات دور کیے گئے رہیم یا خان میں ایپکا الیکشن کی گہمہ گہمی امیدواروں اور ان کے حامیوں کی دفاتر میں الیکشن کیمپیں امیدواروں نے اپنے منجور سے ووٹرز کو آگاہ کیا پی ایچ اے ملدان کے در انتظام لیڈیز بار کے گلگرز کی دکانوں کی نیلامی دو دکانیں تیرہ ہزار پانس سو اور دس ہزار روپے میں نیلام دکانوں کی سرکاری بولی بلترطیب آٹھ ہزار موسیقان میں پانچ ہزار اکسو پچپن روپے تھی ملتان نے بچوں کے عالمی دن کے مناسبت سے سرشن کیا تمام شعورت رکیاتی تنظیم کے ذریعے تمام بچوں کے حقوق سے اگاہی دینے کے لیے سرشن کیا نکات کیا گیا سادق وائی سانسلر جانے زکریہ ڈاکٹر تارک محمود انساری ایڈوکیٹ خالی جاوید مخاری سماجی رہنماز شاہد نحمود آسپا سلیم گلاس کاشف سمیتی گرش کی شکر بلوم فیلڈ ہار سکول ملتان کینٹ کا سالانہ تقریب تقسیم انام آر سکول کی بائیسنی تقریب آرٹس کاؤنچل ملتان میں جاری تقریب میں ہونہار بچوں کو ایوارڈ سے بھی نوازہ گیا اور بیکری کی دنیا میں ورکا ہوا نام دی بائیٹ بیکرز نے بہاری میں اپنی تیسری برانچ کیفت اتا کر دیا مینجنگ ڈریکٹر دی بائیٹ بیکرز سہدری برسی مفتر کی والدہ نے بیکری کیفت اتا کیا سہدری برسی مفتر کا کہنا کہ ہم نے اپنے میار کی بنیاد پر ایک سال میں تیسری برانچ بنائی ہے اتدا کے موقع پر شہریوں کا خاصا رشت رہا